ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں موٹو نام کے غریب عورت رہا کرتی تھی وہ بہت غریب تھی وہ مٹی سے مٹکے بناتی اور ان مٹکوں کو بیچ کر اپنا گزر بزر کیا کرتی تھی لیکن اب موٹو کو پتہ چل چکا تھا کہ ان مٹکوں سے اس کا گزارہ نہیں ہونے والا اور یہ سوچ کر ہی وہ ایک دن اپنی سہیلی سے ملنے چلی چاہتی ہے اس کی سہیلی اس سے کہتی ہے ایرے موٹو تم مٹکے بنا کر کیوں پیشتی ہو تم اتنا اچھا مکھن بنا لیتی ہو تم مکھن بنا کر بیچا کرو ایرے ہاں تم تو ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے مکھن بیچنا چاہیے میں گزے مکھن بیچوں گی اور پھر اس کے بعد سے ہی وہ جون کی ساتھ مل کر دیر سارا مکھن بنانا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ مکھن لے کر باہر جا کر پیچا کرتی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک دن جب موٹو جا رہی تھی تو ایک دن رات ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ملاقات پتلو نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے پتلو بہت ہینسوم سندر تھا اور پھر موٹو اور پتلو دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں پتلو نام کی ایک سندر سے لڑکی رہا کرتی تھی پتلو اپنے ماتا پتا کی ایک لوتی اولاد تھی اور وہ دیکھنے میں بہت زیادہ سندر تھی پتلو دن کو تو ہمیشہ ٹھیک رہتی تھی لیکن جیسے ہی رات ہو جاتی تب وہ بہت زیادہ ڈرہ کرتی تھی اور روتی تھی ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیت رہا تھا اور پھر ایک دن پتلو کی ساری جائداد مجھے میرے نام کر رہی ہے اس کی لیے تمہیں پتلو کو اعتماد میں لینا ہوگا یا پھر اسے ڈرہ ڈرہ کر اسے جائداد میری ہو جائے گی ٹھیک ہے بوس چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھے سے اسے ڈیل کر سکتا ہوں اور آپ بے فکر رہا ہو ساری جائداد آپ کی ہی ہو جائے گی اب میں اس کے گھر جا رہا ہوں اور پھر موٹو پتلو کے گھر جلا جاتا ہے اور پھر پتلو انٹرویو کے بعد موٹو کو جوب پر رکھ لیتی ہے موٹو جب پتلو کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر دلو جان سے فیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ماسوم اور زندر تھی بتا رہی جان بوس کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے لیکن یہ لڑکی تو بہت زیادہ ماسوم ہے میں اس کی حفاظت کروں گا اب میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب یہ میری ہے صرف وہ صرف میری ایک دن پتلو سیڈیو سے نیچے آ رہی تھی کہ آخری سیڈی پر اس کا پیر تسلتا ہے اور وہ نیچے گیر جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب موٹو کو پتہ جلتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے ارے یہ کیا یہ پتلو یہاں پر بے ہوش کیسے ہو گئی اسے کچھ ہونا جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مجھے اسے یہاں سے لے کر جانا ہوگا اگر جون کو پتہ چل گئے کہ میں نے اسے بچایا ہے تو تو میں اسے جیل گئے جیل میں ڈال دوں گا مجھے اس کی فضلت کرنی ہے پھر موٹو پتلو کی بہت زیادہ تیمیداری کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہونے لگتی ہے اور پھر پتلو کو بھی موٹو سے لاب ہو جاتا ہے اس کے بعد موٹو اور پتلو دونوں شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد موٹو اور پتلو دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی ایک کاؤں میں موٹو اور پتلو نام کے دو بہن بھائی رہا کرتے تھے ابھی دونوں چھوٹے تھے کہ ان کے ماتا پتا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں بہن بھائی بہت اکیلے پر جاتے ہیں لیکن موٹو اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا پتلو کی ایک بہت بوری عادت تھی کہ سوتے ہوئے وہ اپنا بستر گیلا کر دیتی تھی وہ سوتے ہوئے سوسو کر دیتی تھی اس لیے پتلو بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اے رے اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں پتہ نہیں میری سوسو کرنے کی عادت کب چاہے گی میں تو پریشان ہو کر رہ گئی ہوں کیا کروں میں ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا بیت سمیں کے ساتھ موٹو نے بہت محنت سے اپنا سندر سا گھر بنا لیا تھا اب بس موٹو یہ چاہتا تھا کہ پتلو کی شادی ہو جائے موٹو نے اپنی بہن پتلو کو بہت لات پیار سے رکھا ہوا تھا لیکن پتلو دل ہی دل میں جون سے بہت زیادہ پریم کر دی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا اور ایک دن پتلو جون کو بہت زیادہ حمد کر کے بتا ہی دیتی ہے کہ وہ سوتے ہوئے اپنا بستر کیلہ کر دیتی ہے تب ہی جون کہتا ہے میری جون پتلو تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لئے دھیل سارے پیمپر لاؤں گا اس کے بعد تمہاری یادت ختم ہو جائے گی دوسری طرف موٹو اپنی بہن سے کہتا ہے پتلو میری بہن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ماں کے دزار جانے کے بعد میں نے تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا اب تم بڑی ہو چکی اور مجھے تمہارے لئے ایک لڑکا بہت پسند آیا ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے تمہارا بہت خیال رکھے گا میں نے تمہاری بات پکی کر دی ہے کچھ ہی دنوں میں تمہاری اور اس کی دونوں کی شادی ہے یہ کیا میں نے تو جون سے محبت کی اور اسے اپنے اتنا بڑا سیکرٹ بھی بتا دیا لیکن اب میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اب بتا نہیں کیا ہوگا لیکن پھر بتلو اپنے بھائی کی خوشی کے لئے مان جاتی ہے تب موٹو بھی بہت خوشی ہو جاتا ہے اور ایسے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں چون میں آج تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں میرے بھائی نے میرے بات پکی کر دی ہے اور میری شادی ہونے والی ہے میں آج کے بعد تم سے کبھی ملنے نہیں آنگی ہاں بتلو میرا بھی رشتہ کہیں پکا ہو گیا ہے اور میری بھی کچھ ہی دنوں میں شادی ہے اب ہمیں اپنی راہیں الگ کر لینی چاہیے ایسے ہی دیرے دیرے سمیں بیتنے لگتا ہے اور بتلو کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے لیکن شادی والے دن دونوں ایک دوسرے کو دے کر شوقت ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ جون تھا میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ ملیں میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کیسا ہو سکتا ہے تم ٹینشن مت لو اور ہاں تمہارے پیمپر ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والے ہوگے میں نے بہت بڑا کارٹن مگوایا ہے پیمپرز کا